بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے وقار الاستاز واحد وقار الاستاز واحد ریس ہو رہی تھی بچوں کے اندر تو جو ٹیچر تھے استاز تھے انہوں نے کہا واحد ون ووقف قلیلاً اور وہ تھوڑا ٹھیرے یعنی ون کہنے کے بعد تھوڑا ٹھیر گئے وقفا ٹھیرنا قلیلاً تھوڑا سا وہ تھوڑا سا ٹھیر گئے ثم قالا پھر انہوں نے کہا اس نان ٹو یعنی کہا ون ٹو ٹھیری ایک دم بہت فاسٹ نہیں بولا بلکہ ون کہا پھر تھوڑا سا دیکھا ہوا کہ دیکھیں کیا جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے پھر جو ٹو کہا فتقدم سعیدن تقدم یا تقدم تقدم باب تفاعل سے آگے بڑھ جانا تو آگے بڑھ گیا سعید فقار الاستاز تو استاز نے کہا تأخر یا سعید تأخر پیچھے ہٹو تأخر یا تأخر اسے فعل امر تأخر پیچھے ہٹو یا سعید سعید پیچھے ہٹو وَأَنَا أَعُدُّ مَرَّتًا ثانیتًا میں دوبارہ سے کاؤنٹ کروں گا وَأَنَا أَعُدُّ میں شمار کروں گا میں کاؤنٹ کروں گا عَدَّا أَعُدُّ شمار کرنا مَرَّتًا ثانیتًا دوسری مرتبہ دہی محسوس شفت ہے مرَّتًا بولتے ہیں مرتبہ اگر پہلی مرتبہ ہوتا تو اولا ہے نا اور دوسری ہے تو ثانیتًا مرتن ثانیتًا دوسری مرتبہ میں کاؤنٹ کروں گا میں دوبارہ سے جو ہے بولوں گا فَقَالَ پھر اُشتاد نے بولا وَاحِدْ اسْنَانْ سَلَاسَةً وَنْ ٹو ٹھرِ انہوں نے اس بار ایک بار میں بول دیا فَطَارَ الْأَوْلَادُ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَنِ السَّابِقُ فَاتُوْ اصل بانے تو اڑھنے کے آتے ہیں اب یہاں پر جو ہے صاحبی کتاب کہنا چاہ رہے ہیں لڑکے بہت تیز دوڑے تو بہت تیز کے لیے انہوں نے تارہ کا ورڈ یوز کر دیا تو لڑکے دوڑ پڑے اب یہاں ترجمہ ہم کریں گے خوب تیزی سے دوڑ پڑے یعنی اڑ گئے یہ بھی آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں اڑکو میں محاورہ چلتا ہے کہ بلکل اڑا جا رہا ہے مطلب بہت تیز جا رہا ہے تو لڑکے اڑ پڑے بہت تیز دوڑ پڑے لا يدری احدن درائیدری مہنے جاننا جیسے علماء یعالم مہنے جاننا ہوتے ہیں ایسے درائیدری جاننا لا يدری احدن کسی کو نہیں معلوم تھا کوئی نہیں جانتا تھا من السابقو اصل ہے یہ من من کون ہے السابقو جو ہے سبقت کر جانے والا کہ فرسٹ کون آئے گا کہ کون ہے فرسٹ کون ہے سبقت کرنے والا جب من کو جوئن گیا تو وہ نون کے نیچے زیر آ گیا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون جیتے گا کیونکہ جو ہے سب ہی لڑکے بہت تیز دوڑ رہے تھے اگر یہ ہو کہ ایک تو بہت تیز دوڑنے لگا اور سب آہستہ آہستہ تب تو کسی کو بھی پتا چل جاتا تھا کہ اچھے اچھے اب تو وہ تو اتنی آگئے ہے اس سے آگئے کوئی جا ہی نہیں سکتا لیکن یہ سب کے سب لڑکے بہت تیز دوڑ رہے تھے وہ برابر برابر دوڑ رہے تھے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کون جیتے گا سابق سابق بولتے سبقت کرنے والا اب جو سب سے آگے سبقت کرے گا ظاہر سے بات ہے اسی کو کہتے ہیں فرسٹ کیونکہ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون فرسٹ ہے حتی برازہ محمد برازہ ظاہر ہو جانا نکل جانا یعنی بھیڑ سے نکل جانا کسی چیز سے نکل کر آنا برازہ اس کو بولتے ہیں یہاں تک کہ محمد ظاہر ہوا یعنی لائن جو ہے تینوں کی تھی تینوں جو ہے برابر برابر دوڑ رہے تھے ایک دم محمد کیا ہوا ان دونوں کے درمیان سے نکل کر باہر آ گیا برازہ وہ ظاہر ہوا حتی یہاں تک کہ محمد ظاہر ہوا وَحَتَفَ الْأَوْلَادُ بِسْمِهِ حَتَفَ يَحْتِفُ چیخنا چلانا ٹھیک ہے اور لڑکے اس کا نام لے کر چینخ پڑے کہ واجی و محمد واجی و محمد جیسا کہ مطلب وہ جیت نہیں والا تھا سب ساگے تھا تو سبھی چیخ تھے آڈینس جو ہوتے ہیں تو جتنے بھی آڈینس تھے اور جو لڑکے تھے وہ چینخ پڑے اس کا نام لے کر بِسْمِ اس کا نام لے کر وَقَالُو اور وہ کہنے رہا کہ محمد محمد وَقَالُو وَصَاحُ اور وہ چلائے چیخے اور انہوں نے کیا کیا آوازیں نکالیں ساہا آواز نکالنا چیخنا اور جو آڈینس تھے وہ یہ کہہ کر چیخے مرحا مرحا کہ شاباش شاباش ویری گوڈ ویری گوڈ مرحا مرحا ٹھیک ہے یعنی بہت تعجب کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنے کیا کہنے وَقَالَهُ وَالْمُجَلِّيَة اور وہ فَسْتھا ٹھیک ہے المجلیہ یعنی جو بالکل ظاہر ہو گئے تھا اور وہ فَسْتھا وَلَحِقَهُ إِبْرَاهِيمُ لَحِقَ آمِلْنَا ہُو اس سے کس سے محمد سے یہ مفعول ہے کون آمِلہ ابراہیم و ابراہیم اور آمِلہ محمد سے ابراہیم یعنی اس کی بعد میں آیا فَقَانَهُوَ الْمُسَلِّيَة تو وہ دوم تھا المُسَلِّيَة سیکنڈ نمبر پر ٹھیک ہے یہ المجلیہ پہلے نمبر پر المُسَلِّيَ یعنی ابراہیم ہوا وہ تھا المُسَلِّيَة سیکنڈ نمبر پر اب صاحبِ کتاب کہہ رہے ہیں حضرت مولانا وَجَعَ دَوْرِي اور میری باری آئی دورن بولتے ہیں باری ٹرن اور میری باری آئی وَقُمْتُ فِي أَقْرَانِ وَأَقْفَائِ اور میں بھی کھڑا ہو گیا اپنے ہم عمر میں اور اپنے ہم جولیوں میں جو میری عمر کے تھے اور میرے ساتھ کے تھے میں ان کے جو ہے اندر کھڑا ہو گیا وَعَدَّ الْاُسْتَاز استاذ نے گنا شروع کیا عَدَّ گنا استاذ نے کاؤنٹ کیا واحد اثنان ثلاثہ وَن ٹو ٹھری کہے رہے ہیں وَأَبْتَعْتُ قَلِيلًا اور میں نے سُستی کر دی تھوڑی سی عَبْتَعْيُبْتِ وَأَبْتَعْنِ بَابِ فَعَالِ سے سُستی کر جانا سُستی کر دینا کہ میں نے تھوڑی سی سُستی کر دی عِنْدَ الْجَرِي دوڑتے وقت اندر کا ترجمہ اصل آپ نے پڑھا ہوگا کہ پاس کے آتے ہیں لیکن وقت کے بھی آتے ہیں عِنْدَ الْجَرِي دوڑنے کے وقت جریون دوڑنا ٹھیک ہے اور میں نے دوڑنے کے وقت تھوڑی سی سُستی کر دی مَا قَدْرَتُ أَنْ أَسْبِقَ وَأَكُونَ المُجَلِّيَ تو میں قدرت نہ رکھ سکا میں قادر نہ ہو سکا اس بات پر کہ میں آگے بڑھ جاتا سبقہ آگے نکل جانا آگے بڑھ جانا تو میں آگے بڑھ جانے پر قدرت نہ رکھ سکا وَأَكُونَ المُجَلِّيَ اور یہ کہ میں فرسٹ ہو جاتا اس بات پر بھی اس بات پر بھی میں قدرت نہ رکھ سکا یعنی مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں آگے بڑھ جاتا اور فرسٹ ہو جاتا وَسَلْنَا الالغایہ تھی اور ہم پہنچ گئے منزل تک غایہ گول منزل تک ہم پہنچ گئے وَكُنْتُ الْمُسَلِّيَةُ اور میں دوم تھا یعنی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نوراللہ وَالْقَبَوْ بَتَا رہے ہیں کہ میں نے بھی ریس کی تھی لیکن میں دوم تھا وَكُنْتُ الْمُسَلِّيَةُ اور میں دوم تھا وَقَانَ خَالِدٌ الْمُجَلِّيَةُ اور خالد کیا تھا خالد فَسْب تھا یعنی ان کی جو ریس ہوئی تھی ان میں خالد فَسْب تھا دیکھیں کانا کا اسم خالد اور کانا کی خبر کانا کی خبر پر بھی لفلام آجاتا ہے کبھی کبھی وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے عربی گرامر میں ایسا نہیں ہے کہ یعنی کانا کی خبر پر لفلام آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگے بتا دیں گے لیکن یہ کانا کی خبر ہے تو جب خالد سب سے آگے نہیں کر گیا فَحَتَفَ الْأَوْلَادُ بِسْمِهِ تو جو اوڈینس اب یہاں اوڈینس ہوں گے نا باقی جو لڑکے ہوں گے تو لڑکے چیخ پڑے اس کا نام لے کر خالد کا وقال اور کہنے لگے مرحب مرحب ویری گوڈ ویری گوڈ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ٹھیک ہے وَقَانَ اِخْوَانِي يَزُنُّونَ أَنِّي أَنَ الْمُجَلِّيَةِ وَقَانَ اِخْوَانِي يَزُنُّونَ اور میرے بھائی یہ سوچ رہے تھے ذنہ اِزُنُّونَ سوچنا خیال کرنا گمان کرنا اخوانی اخن کی جمع ہے اخوان اخن کی دو جمعاتی ہے ایک تو اخوتن اور ایک اخوانون اور میرے بھائی یہ سوچ رہے تھے دیکھیں قَانَ يَزُنُّونَ اصل ایسے ہے ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا ہوگا ہمارا یعنی ماضی استمراری والا ہوگا سوچتے تھے سوچ رہے تھے اَنِّي أَنَ الْمُجَلِّيَةِ کہ میں ہی فسٹ رہوں گا اَنِّي کہ میں اَنَ الْمُجَلِّيَةِ میں ہی فسٹ رہوں گا کیوں اس کا ریزر ہے لئے اَنِّي خَفِیفٌ کیونکہ میں بہت ہلکا ہوں میرا جو ہے ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے میں بہت ہلکا ہوں لائٹ ویٹ ہوں وَسَرِعُن اور بہت تیز رفتار بھی ہوں تیز رفتاروں میں یعنی کہ مجھ سے بھاگانے جاتا وَأَجْرِيكُلَّ يَوْمِن اور میں دوڑتا ہوں روزانہ یعنی روزانہ دوڑتا ہوں اس لئے میں تیز رفتار ہوں باقی یعنی کہ یعنی جو ہلکات بھی ہو وہ تیز رفتار بھی ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مطلب یہ ضروری نہیں کہ جس کا ویٹ ہلکا ہے وہ بہت تیزی دوڑے اور جس کا ویٹ بہت زیادہ ہے وہ نہیں دوڑ پائے یہ صرف اور صرف پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون پریکٹس کرتا ہے دوڑ نہیں کون نہیں کرتا دبلہ پتل آدمی سے بھی جو یہ دوڑا نہ جاتا اور بعض مرتبہ موٹے سے موٹ آدمی بھی خوب دوڑ لیتا ہے تو یہ پریکٹس ہوتی ہے وَأَجْرِيكُلَّ يَوْمِن اور میں دوڑ لیتا ہوں اور میں دوڑتا ہوں روزانہ لیکن کیا ہوا وَتَأَسَّفْتُ أَيْضًا میں نے بھی افسوس کیا وَلَاكِنِّي قُلْتُ فِي نَفْسِ لیکن میں نے اپنے دل میں کہا قُلْتُ میں نے کہا فِي نَفْسِ نفس ان کے معنی جان کے بھی آتے ہیں نفس ان کے معنی دل کے بھی آتے ہیں لیکن میں نے اپنے دل میں کہا سَأَسْبَقُ فِي الْمَرَّتِ الثَّانِيَتِ عَنْ قَرِيمِ میں سبقت کر جاؤں گا یعنی سب سے آگے نکل جاؤں گا فِي الْمَرَّتِ الثَّانِيَتِ دوسری مرتبہ میں اس بار تو کوئی بات نہیں میں دوم رہا سیکنڈ نمبر پر رہا لیکن دوسری مرتبہ جب اس بار میش ہوگا ریس ہوگی تو میں سبقت کر جاؤں گا آگے نکل جاؤں گا عِندہ اور میش کب ہوگا اس بار عِندہ انتہاء السنتی سال کے ختم ہونے کے وقت ٹھیک ہے جب سال ختم ہو جاتا ہے جو تعلیمی سال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ والا سال انتہاء ختم ہو جانا عِندہ وقت اسنہ سال سال کے ختم ہونے کے وقت دوسری مرتبہ میں انشاءاللہ میں آگے نکل جاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بھی کیا کہ اگر اللہ نے چاہا وَخَطَبَ الْاُسْتَاذُ فِي الْأَخِیرِ اخیر میں اُسْتَاذ صاحب نے جو ہے اس پیچ دی تقریر کی فِي الْأَخِیرِ اخیر میں اُسْتَاذ صاحب نے تقریر کی وَقَالَا اِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُسَابِقُ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریس کرواتے تھے سابقا يُسَابِقُ یعنی خود بھی ریس کرتے تھے اور دوسروں سے بھی ریس کرواتے تھے آپس میں دوڑتے تھے کَانَ يُسَابِقُ سابقا باب مفاعلہ سے ہے مطلب آپس میں دوڑنا اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں ریس کرتے تھے تسابقا باب تفاعل سے ہے سابقا وہ باب مفاعلہ سے تھا دونوں کے معنی وہیں ہیں آپس میں ریس کرنا اور آپ کی جو صحابہ تھے اصحاب آپ کی جو صحابہ تھے وہ ریس کرتے تھے آپس میں وَيَمْبَغِي اور جو ہے مناسب ہے للمسلمی ایک مسلمان کے لئے ایک مسلمان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے امبغا امبغا مطلب چاہیے ضروری ہے اور یہ اچھی بات ہونی چاہیے مسلمان کے لئے تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے وَيَمْبَغِي اور ایک مسلمان کو چاہیے اَنْيَكُونَ نَشِيطًا کہ وہ چُست ہو نشیط بولتے ہیں چُست خفیفاً دبلہ پتلا حلقہ ہو حلقہ ہو قویین اور طاقتوری ہو کہ وہ حلقہ پھلکہ اب ہم ترجمہ کر دیں گے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلقہ پھلکہ ہو طاقتور ہو حطلہ یا عجیزہ فیل جہاد یہاں تک کہ وہ عاجیز نہ جائے یہاں پر پیش غلط ہے یہاں پر زبر آ جائے گا یہاں تک کہ وہ عاجیز نہ جائے فیل جہاد جہاد میں یعنی اگر کبھی جہاد نہ موقع آ جائے تو پھر اس میں مسلمان پیچھے ناٹے اس میں عاجیز نہ رہے تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ